بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں خالد ابراہیم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں کولیک نالچ دوستو دوستی ایک عظیم رشتہ ہے جو کٹھن حالات میں سہارہ دیتا ہے لیکن سچا اور حقیقی دوست وہی ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے کبوتر گد اور سامپ کی دوستی سچی ثابت ہوئی کہ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کر کے شکاری کو ناکام و نامراد لٹا دیا تو ناظرین آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستی کا پھل آج میں آپ کو شفی اکیل کا جو ناول لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے دوستی کا پھل تو اس دوستی کا پھل کے خلاصے کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے ناظرین کسی جنگل میں ایک کبوتر اور کبوتری امن و سکون سے رہ رہے تھے جب کبوتری نے گھونسلے میں انڈے دیئے تو اسے اپنی اور انڈوں کی حفاظت کی فکر ہوئی دونوں نے صلاح کی مشورہ کیا کہ کسی قریب رہنے والے جانور کو دوست بنا لیا جائے جو مسئیبت میں کام آسکے کبوتر نے بتایا کہ یہاں سے نزدیک ایک درخت پر گدھوں کا جوڑا رہتا ہے میرے خیال میں ان سے دوستی سود مند رہے گی فید مند رہے گی کبوتری کہنے لگی اگرچہ وہ ہماری برادری کے نہیں ہیں لیکن دوستی میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کبوتر اور کبوتری گدھوں کے جوڑے کے پاس پہنچے اور آپس میں دوستی قائم کرنے کا دلی منشاہ بیان کیا کہ ہم دلی طور پر چاہتے ہیں کہ آپ سے دوستی ہو تو گدھوں نے اتفاق کیا کہ دوستی اچھی چیز ہے مسئیبت میں ایک دوسرے کی مدد ہی سود مند رہتی ہے انہوں نے یہ رائے دی کہ یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک سامپ رہتا ہے بہتر ہے اس سے بھی دوستی کے رشتے میں پرو لیا جائے جب یہ پرندے سامپ کے پاس پہنچے تو سامپ نے بھی ان کی خواہش کا احترام کیا تو یوں پانچوں دوستی کی بے لوز پرخلوس رشتے میں منسلک ہو گئے تو ناظرین ایک دن ایک شکاری جنگل میں آ نکلا جب اسے اور کوئی شکار نہ ملا تو اس نے چاہا کہ خالی ہاتھ واپس جانے کی بجائے کبوتر کے گھونسلے سے بچے ہی نکال لے اندھیرہ ہو رہا تھا اس نے کچھ خوشک لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی تاکہ اس کی روشنی میں درخت پر چڑھ کر آسانی سے کبوتر کا گھونسلہ ڈھون سکے کبوتر اور کبوتری خاصے پریشان ہوئے چاہا کہ اپنے دوستوں کو مدد کے لیے بلائیں لیکن پھر سوچا کیا سوچا کہ پہلے اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں اپنی مدد آپ کا سنہری اصول ازمایا جائے بات کابوس سے باہر ہو گئی تو پھر دوستوں کو بھی بولا لیں گے تو دونوں تیزی سے قریبی دریا پر پہنچے اور اپنی چونچوں اور پنجوں میں پانی بھر کر لائے اور آگ پر پھینک دیا آگ بوجھی گئی شکاری کو اندھیرے میں گھونسلہ دکھائی نہ دے رہا تھا اس لئے وہ درخت سے نیچے اترا آیا اور دوبارہ آگ جلا کر روشنی کی کبوتر اور کبوتری نے دوبارہ پانی لاکر آگ وجھا دی اب کے شکاری کو بہت گصہ آیا اس نے موٹی موٹی لکڑیاں اکٹھی کی تاکہ آگ جلد نہ بوجھ سکے کبوتر اور کبوتری نے صورتحال قابو سے باہر دیکھی تو گدھوں کے جوڑوں سے رابطہ کیا دونوں فوراں امداد کے لئے پہنچے اور اپنے بڑے بڑے پنجوں اور پیروں کی مدد سے دریا سے پانی لائے اور اس سے قبل کے شکاری روشنی میں کبوتر کے گھونسلے تک پہنچے آگ بوجھا دی اندھیرہ مزید بڑھ گیا تھا شکاری اپنی نقامی سے دل ملا رہا تھا آخر اس نے فیصلہ کیا کہ رات جنگل ہی جنگل میں گزار دی جائے صبح صورت تلو ہوتے ہی روشنی میں کبوتر کے بچے حاصل کیا جا سکتے ہیں تو شکاری جنگل میں آرام سے کپڑا بچھا کر لیٹ گیا چاروں پرندوں نے شکاری کی نیت کو بھاپ لیا انہوں نے سوچا کہ ایسے میں سامپ ہی ان کے کام آ سکتا ہے اور وہ سامپ کے پاس پہنچے اور تمام قصہ بیان کیا سامپ نے تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو آلال صبح سارا انتظام ہو جائے گا اگلی صبح شکاری بیدار ہوا وہ کبوتر کے بچے حاصل کرنے کے لیے درخت پر چڑھنے لگا لیکن جگتم حواس بافتہ ہو گیا حیران ہو گیا اس کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ جس درخت پر چڑھ رہا ہے اسی کے تنے کے ساتھ ایک بہت بڑا خوفناک سامپ لپٹا ہوا ہے شکاری کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور وہ سارا سمان چھوڑ کر بھاگ گیا اور آج تک اس کا کہیں پتہ نہیں چل سکا کبوتر آج بھی سکھ چین کی علامت ہے اور یہ سب ان کی پرخلوس دوستی کا نتیجہ ہے تو دوستو یہ کہانی اس حقیقت کی اکاسی کرتی ہے کہ دوستی ایک مقدس رشتہ ہے کبوتر اور کبوتری کا یہ فیصلہ کرنا کہ انہیں کسی سے دوستی کا رشتہ استوار کرنا چاہیے بنانا چاہیے تو یہ بھی ایک فطری عمر ہے کیونکہ اپنی ذات میں کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اسے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سہارے یہ مدد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اگر دونوں کمزور جانور یہ منصوبہ نہ بناتے تو شکاری ان کے گھونسلے سے بچوں کو اڑا لے جاتا کبوتر، گدھ اور سانپ تینوں الگ الگ جنس سے تعلق رکھتے ہیں لیکن دوستی کی بنیاد اگر خلوص پر ہو تو یہ تفاوت یہ فرقبازی یہ نفرت بھی ختم ہو جاتی ہے ایک نکتہ الوطہ قابل غور ہے کہ سانپ ایک زہریلہ جانور ہے جو کسی وزی روح کو بخشتا نہیں اور جب بھی اس کا بس چلے تو اسے ڈس لیتا ہے لیکن انسان کے مقابلے میں وہ سانپ بھی دوسرے پرندوں کا ساتھ دینے پر امادہ ہو گیا اس سے حقیقت یہ بھی سامنے آتی ہے کہ تمام جاندار تمام جانور انسان سے خائف ہیں آج تمام جانور انسان سے خوف زدہ ہیں اور اسے اپنا دوست نہیں سمجھتے یہاں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی جاندار کو عموماً اس وقت تک زیادہ تعاون کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ صاحبِ اولاد ہو جائے اولاد کی محبت بھی اٹل چیز ہے کبوتر اور کبوتری عرصے سے جنگل میں رہ رہے تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی کو دوست اور ہمدرد بنانے کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا لیکن جب وہ صاحبِ اولاد ہوئے تب ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو ناظرین مصنف نے شفیع عقیل نے اس ناول میں دوستی کا پھل اس میں لوگ کہانی کے روپ میں اس اہم ضرورت کو واضح کیا ہے کہ انسان کو دوستی کا رشتہ ضرور استوار کرنا چاہیے ضرور بنانا چاہیے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اسے مشکل حالات میں کام دے سکتی ہے اس کہانی میں ایک باریک سا نکتہ یہ بھی ہے کہ اپنی مدد آپ کرنے سے بھی انسان بہت ساری تکالیف سے بچ سکتا ہے کبوتر اور کبوتری نے ابتدا میں اپنی مدد آپ کا اصول اپنایا اور دوبارہ آگ کو تھنڈا کیا حالات جب کابو سے باہر ہو گئے تو پھر گدھوں سے مدد کی اپیل کی یہ ایک درس ہے یہ ایک میسیج ہے یہ ایک پیغام ہے کہ انسان کو یوں ہی دوسروں کا دست نگر نہیں بننا چاہیے دوسروں سے ہلپ نہیں مانگنی چاہیے دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے بلکہ پہلے اپنی مدد آپ کا اصول اپنایا جائے اس مختصر سی لوگ کہانی نے بہت ساری اہم نقاط کی نشاندہی کی ہے جن پر عمل کرنے سے ایک کامیاب زندگی گزاری جا سکتی ہے تو ناظرین کہانی کی زبان سادہ سلیس آم فہم اور روز مرا کے این مطابق ہے کبوتر اور کبوتری عرصے سے جنگل میں رہ رہے تھے لیکن انہوں نے کسی دوست اور ہمدرد کی ضرورت اس وقت محسوس کی جب وہ صاحبِ اولاد ہوئے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کا جو میسیج ہے پیغام ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھانکس فار واشنگ مائی ویڈیو